اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کے بھی لوگ میں بہت مزے کی سکن کے روٹین شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جو کہ بہت ہی افورڈیبل ہوگی اور ٹین ایج گرلز کے لیے بھی بہت ہی اچھی ہوگی اگر انہوں نے یوز کرنی ہوئی تو کیونکہ ہوم میڈ سکرب ہے جو کہ میں بھی دکھانے والی ہوں آپ لوگوں کو اور آپ لوگ بھی اپنے لیے بنا سکتے ہیں ہاں جی ابھی جو ہے وہ تھرسے کا دن تھا اور میں کر لی تھی اپنے گھر کی کلیننگ کیونکہ نیکس ڈے جب فرائیڈے ہوتا ہے تو پھر کافی زیادہ بیزی روٹین چل رہی ہوتی ہے اس لیے تھرسے کی رات کو ہی میں ساری کلیننگ کر کے ہی سوتی ہوں اور تھرسے کو اگر کلیننگ کر لوں میں تو پھر فرائیڈے کو مجھے بہت ہی ریلیکسیشن ہوتی ہے اور فرائیڈے کے دن پھر آپ لوگ ایزیلی اپنی عبادت وغیرہ جو بھی آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے کر سکتے ہو اور بس یہاں پہ جو ہے وہ فرائیڈے کا دن تھا اور میں کرنے لگی تھی پیڈی کیور سو یہاں پہ میں نے نین گرم پانی لیا تھا اس میں میں نے سکرب ڈالے تھے جو کہ مجھے گفٹ ملے تھے اور میں نے وہ بھی کسی بھی لوگ میں شیئر کیے تھے تو میں بس چینج ونج کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا پہلے تھوڑا سا پیڈی کیور کر لیا جائے اور ویسے بھی کہیں جانا تھا ہم لوگوں نے آگے جل کے وہ بھی بتاتی ہوں کہاں جانا تھا سو یہاں پہ جو ہے وہ میں پانی لے کے آگئی تھی روم میں ہی تاکہ میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہوں کیونکہ بچوں کی سکول سے چھوٹیاں چل رہی ہیں اور یہ تین دن جو ہیں وہ کافی بیزی گزرے ہیں کیونکہ بچوں کی چھوٹیاں ہوں تو پھر بہت ہی بیزی روٹین چل رہی ہوتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ابھی جو ہے میں سوچ رہی تھی تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہوں ساتھ میں اپنا پیڈی کیور کرتی ہوں ویسے بھی رات کو ہم لوگوں نے جانا تھا کہیں کھانے کی دعوت پہ تو بس میں نے بچوں کو جو ہے بریک فاسٹ کافی ہیوی کروا دیا تھا اور ہم لوگوں نے تقریباً گیارہ بجے ہی بریک فاسٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے بچے چلے گئے تھے نماز وغیرے کے لیے تو بس میں نے بھی چینج کرنا تھا تو میں نے سوچا پہلے میں پیڈی کیور کرتی ہوں اس کے بعد چینج کر کے پھر نماز پڑھتی ہوں سو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے نیم گرم پانی میں تھوڑا سا شیمپو بھی ایڈ کیا تھا اور اگر آپ لوگ بھی گھر میں پیڈی کیور کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ اس میں تھوڑے سے روز پیٹلز بھی ڈال سکتے ہو اور اگر آپ لوگ کے پاس سی سولٹ وغیرہ نہیں ہے تو آپ لوگ سکرب یوز کر سکتے ہو سیمپل اپنے پاؤں پہ یہاں پہ جو میں نے پیڈی کیور کے لیے پانی ریڈی کیا تھا اس میں میں نے ڈالا تھا سی سولٹ دو طرح کا میرے پاس پڑھا ہوا تھا تو وہ میں نے ڈال دیا اور اس کے علاوہ میں نے ڈالا تھا شیمپو تھوڑا سا اور یہاں پہ میرے پاس یہ لوہے کا ایک سکربر ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے جتنی بھی ڈرڈ سکن ہوتی ہے آپ کے پاؤں کی وہ ساری اس میں آ جاتی ہے جب آپ کے پاؤں کی اچھی طرح سے ڈرڈ سکن گل جائے گی تو آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا رب کرنا ہے اپنے پاؤں پہ تو آپ لوگ کی جتنی بھی ڈرڈ سکن ہوگی وہ اتر جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں ہے تو نورملی آپ لوگ کوئی بھی پتھر یوز کر سکتے ہو جو نورملی پاؤں ساف کرنے کے لیے آتے ہیں سو یہاں پہ جو ہے وہ لاس میں میں ماسک اپلائے کر لیتی ہوں پاؤں کے اوپر اور یہ جو ہے وہ فیس اور بوڈی ماسک تھا جو کہ میرے فیس کو سوٹ نہیں کیا تو میں نے اس لیے پھر پاؤں کے لیے رکھ لیا اور یہ جو ماسک ہے یہ پنک کلر کا ہے اور آپ کے پاؤں کو نا ہلکا ہلکا پنک کر دیتا ہے جسے بہت ہی پیارے پاؤں لگتے ہیں تو بس میں نے یوز کرتے ہوئے دکھایا تھا لیکن وہ کلپس جو ہیں وہ ڈلیٹ ہو گئے سو یہاں پہ میں اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے رب کر لوں گی آپ لوگ اپنے اس پانی میں لیمن بھی ڈال سکتے ہو روز ووٹر بھی ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ جو ہے روز پیٹلز بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ گھر کی کسی بھی چیز سے جو ہے پیڈیکیور ایزیلی کر سکتے ہیں آپ لوگ کو کوئی سیلون میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ لوگ کو اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے اور سچ میں جب آپ لوگ اس طرح سے اپنے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں تو آپ لوگ کو بہتی ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے اور پتہ چلتے ہیں کہ ہاں میں نے خود کو بھی ٹائم دی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کبر سے کپڑے نکال لیتے ہیں بچوں کے جو کہ نیو والے سارے میں نے ایک سائیڈ پر رکھے ہوتے ہیں اور بچوں کے میں نے تھوڑے تھوڑے جو ڈریسز تھے وہ لگا لیے تھے اور کچھ ڈریسز جو تھے وہ میں نے سائیڈ پر رکھ دیئے تھے تاکہ ایمرجنسی میں اگر کہیں نکلنا ہو تو کام آ جائے اور آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ بچوں کے اٹلیس دو دو یا تین تین ڈریسز اس طرح کے رکھا کریں جو کہ ایمرجنسی میں کام آ جائیں اور میں اپنا بتاؤں تو میں پہلے ایک ایسے نہیں کرتی تھی پہلے میں جب بھی شوپنگ کرتی تھی تو ساتھی میں سارے کپڑے جو ہیں وہ بچوں کے لگا دیا کرتی تھی میں یہ عادت ڈریسز ہوئی ہے کہ میں بچوں کے کچھ نہ کچھ ڈریسز جو ہیں وہ نیوز ضرور رکھتی ہوں تاکہ ایمرجنسی میں کام آ جائیں اور یہاں پہ جو ہے وہ بچے فون یوز کر رہے تھے کیونکہ جمعہ کے دن بچوں کو فون یوز کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے اور نورمل ڈیز میں یہ لوگ ٹی وی تو دیکھتے ہیں لیکن فون بہت ہی کم یوز کرنے دیتی ہوں میں ان کو اور محمد جو ہے وہ کبھی کبار جو ہے زید کر کے لے لیتا ہے لیکن باقی جو بڑے بچے ہیں نا ان کی ہم لوگوں نے بڑی پکی روٹین رکھی ہوئی ہے کہ وہ عام جنہوں میں فون یوز نہیں کر سکتے اور فرائیڈے کے دن جیسا کہ ان کو سکول سے چھٹی ہوتی ہے تو یہ لوگ فرائیڈے کے دن ون آور فون یوز کر لیتے ہیں سو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے بچوں کے کپڑے ڈیسائیڈ کیے کہ کون سے پہنانے ہیں ان لوگوں کو اور بیٹی کی میں نے پہلے فروک نکالی تھی لیکن گرمی بہت ہی زیادہ ہے تو اس لیے میں نے سوچتا جتنے بچوں کے سیمپل کپڑے ہوں گے اتنا ہی بچے ایزی رہیں گے سو اس لیے پھر میں نے بیٹی کو بھی وائٹ شرٹ پینا دی اور ساتھ میں اس کا بلیک ٹائٹس تھا بچے جو ہیں وہ اولیڈی گاری میں جا چکے تھے تو اس لیے پھر میں نے بیٹوں کی تو کوئی ویڈیو کلپ شیوٹ نہیں کیا اور یہاں پہ جو ہے وہ بس ہم لوگ جا رہے تھے اور میں نے بھی تھوڑا سا لائٹ سا میک اپ کر لیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے میں ابھی جو آپ لوگ کے ساتھ فیس ماسک شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زبردست ہے اگر آپ لوگوں کی ٹینیج گرلز ہیں جو کہ کولیج آتی ہیں یا سکول جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ماسک بہت ہی زبردست ہونے والا ہے کسی قسم کے نقصان نہیں ہوں گے اس کے آپ کے فیس کے اوپر یہاں پہ فریج میں میں نے جو چھوٹ چھوٹے کپس دکھائے ہیں آپ لوگوں کو ان سب میں جو ہے وہ ہم لوگ نے ماسک ریفل کیا ہوا ہے یہاں پہ میں ایک کپ لے کے آئی تھی اپنے لیے لیکن یہ بھی ٹو ٹو ٹری ٹائم آپ لوگ یوز کر سکتے ہو اور آپ کا پورا ویک جو ہے وہ چل سکتا ہے اس ماسک میں چار سے پانچ چیزیں جائیں گی جس میں فرسٹ نمبر پہ آ جائیں گے ایک کیوکمبر سیکنڈ نمبر پہ ٹمیٹوس اور تھرڈ نمبر پہ ملتانی مٹی ان تینوں چیزوں کو آپ لوگوں نے چوب کر لینا ہے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ لوگ اس میں روز ووٹر ڈال دیں اور لاسک میں اس میں جائے گا ایک وائٹامین ای کا کیپسول اور اس کو آپ لوگ یہاں تو آئس کیوبز کی ٹری میں بنا کے رکھ لیں یا پھر آپ لوگ اس طرح کے گلاسز میں بنا کے رکھ لیں اور آپ لوگ اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی یوز کر سکتے ہو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہو کیونکہ اس ماسک میں ساری گھر کی چیزیں ہیں تو اس لیے یہ بلکل بھی آپ لوگ کے فیس کو کوئی بھی حرم نہیں پہنچائے گا اور آپ لوگ کا جو فیس ہے وہ بہتی گلو بھی کرے گا اور سکن جو ہے وہ بہتی سوفٹ بھی ہو جائے گی اور کچھ لوگوں کو ملتانی مٹی سے تھوڑا پروبلم ہو جاتا ہے کہ ان کی سکن ڈرائے ہو جاتی ہے تو اگر آپ لوگ کی ڈرائے سکن ہے تو آپ لوگوں نے بعد میں اس کے مسترائزر اپلائی کر لینا ہے ویسے تو جو وائٹامین ای اس میں گیا ہے وہ آپ لوگ کے فیس کو ڈرائی نہیں ہونے دے گا لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ کی ایکسٹر ڈرائی سکن ہے تو آپ لوگوں نے لاس میں جو ہے فیس ووش کرنے کے بعد مسترائزر اپلائی کر لینا ہے یہاں پہ جو ہے یہ فریز ہو چکا ہے تھوڑا سا ڈرائے بھی تھا تو اس میں میں نے تالا تھوڑا سا روز ووٹر اور اس کو میں اپنے فیس پہ اپلائی کر لوں گی اس کی موٹی سی ایک لیئر جو ہوتی ہے وہ آپ لوگ کے فیس پہ لگ جاتی ہے اور بہت ہی جلدی یہ ماسک ڈرائی ہو جائے گا آپ کے فیس سے اور جب آپ لوگوں نے اپنا فیس ووش کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے فیس کو اچھی طرح سے سکرب کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی لے کے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے فیس ووش کر لینا ہے اور آپ لوگ ریزلٹ خودی دیکھیں گے اور بس اس میں یہی چار سے پانچ چیزیں گئی ہیں آپ لوگوں نے ضرور یہ ٹرائی کرنا ہے اور اگر آپ لوگ یہ بنا کے رکھ لیں گے تو آپ لوگ کے سمرز کے لیے یہ بیس ماسک ہوگا کیونکہ جو ہم لوگ آرٹیفیشل لے کے آتے ہیں ماسک وغیرہ جو کہ کسی کمپنی کے ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو کبھی کبھی جو ہے وہ سکن پر نقصان بھی پہنچاتے ہیں لیکن یہ ہوم میڈ ماسک جو ہے وہ ہر کوئی یوز کر سکتا ہے جن کی سکن جو ہے وہ سنسٹیو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ملتانی مٹی کے تو بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں اور ابھی جو ہے وہ میں نے اپنے فیس پہ ماسک لگایا ہوا تھا تو میں نے ساتھ میں سوچا کہ ڈریسنگ ٹیبل بھی اورگنائز کر لیتی ہوں یہاں پہ یہ چیزیں وغیرہ تھوڑی بکھری ہوئی تھی تو بس میں نے ان کو سمیٹ کے ان کی جگہ پہ واپس ٹک دیا اور ساتھ میں جو ہے وائپس سے ساری ڈسٹنگ بھی کر دی اور بس جب کل ہم لوگ رات کو آئے تھے تھکے ہوئے تو پھر میں نے آ کے بس تھوڑی کلنزنگ کی اپنے فیس پہ میک اپ وغیرہ ریموو کیا اس کے بعد میں سو گئی تھی ویسے بھی آپ لوگوں نے اس ماسک کو فریز کیا ہوگا تو یہ کافی تھنڈا ہوگا اور کیوکمبر بھی آپ لوگ کے فیس کو بہت ہی تھنڈا لگتا ہے گرمیوں میں تو آپ لوگ سمپل آئس کیوب بھی لگا لو تو وہ بھی آپ لوگ کے فیس کو کافی اچھا کر دیتا ہے اور آپ لوگ کے پورز کو منیمائز کر دیتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس طرح کا ماسک بنا کر رکھ لیں گی تو اس کا ڈبل فائدہ ہو جائے گا آپ کے فیس کو ایک تو آپ کے فیس کے اوپر گلو بھی آ جائے گی اور آپ لوگ کی سکن جو ہے وہ سوفٹ بھی ہو جائے گی اور دوسرا جو ہے آپ لوگ کے جو فیس کے پورز ہیں وہ مینیمائز بھی ہو جائیں گے اور کلین بھی ہو جائیں گے اور یہ بس ایک ماسک آپ لوگوں نے بنا کر رکھنا ہے اس کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہے لائک تھری تھری بینیفیٹ ہیں اس کے ایک تو گلو دے گا دوسرا آپ لوگوں کو فیس کو سوفٹ کر دے گا اور تھرڈ چیز جو ہے وہ آپ لوگ کے جتنے بھی وائٹ ہیڈز ہوں گے ان کو بھی کلین کر دے گا سو بس یہی تھا میرا آج کا بھی لوگ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو آپ لوگوں نے لائک کر دینا ہے اور اگر آپ لوگوں نے میری اور سکن کیر کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی ساری جو سمپل سکن کیر روٹین ہوتی ہے اور گھر کی بنی ہوئی چیزوں سے ہوتی ہے لائک اورگینک چیزوں سے ہوتی ہے وہ سب شیئر کروں گی اور کیمیکل فری چیزیں ہوں گی یہ سب تو آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور کر دینا ہے اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کر کے جائے گا ملتے ہیں نیو وی لوگ میں اللہ حافظ